بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال اس موقع پر فرانس کے بادشاہ نے جس کے کردار میں دانشمندی اور جوٹی آن بان ہمیشہ زیادہ تھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ سپین کے بادشاہ کو زیر کیا جائے کیونکہ فرانس اسے اپنا حریف آزم خیال کرتا تھا اسے زیر کرنے کے لئے اسے سلطان سلیمان کی مدد کی ضرورت تھی اس لئے کہ وہ اکیلا چارلس پر ضرب نہیں لگا سکتا تھا اٹلی کی حیثیت چونکہ چارلس کے مقبوضہ جات کی تھی لہٰذا فرانسس جانتا تھا کہ جب اٹلی پر حملہ آور ہو تو اٹلی کی حفاظت کیلئے چارلس ضرور آئے گا اور جب زندگی میں پہلی بار چارلس کے لشکروں کا واسطہ ترکوں سے پڑے گا تو پھر جنگ کے دوران ترک چارلس اور اس کے لشکیوں کو دھان کی بوائی کے بننے والے کھیت کی طرح کنگال کر رکھ دیں گے فرانس کے بادشاہ کی اس پیشکش میں بڑی ترغیب تھی سلطان سلیمان خود چاہتا تھا کہ سپین کے باسٹرہ چارلس کو ایسے محاذ پر کینچ لانا چاہیے جہاں اسے ترکوں کے لشکر سے پالا پڑے اور ترک اسے زیر کر دیں اور اس کا سارا گمن اور تکبر جاتا رہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یورپ کی سرحدوں پر امن اور آفیت ہونی چاہیے اور یہ اس کی اولین خواہش تھی لہٰذا اس نے توڑی سی ہیچکچاہٹ کے ساتھ لافوری کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اس طرح لافوری کے ذریعے فرانسس اور سلطان سلیمان کے درمیان دائمی دوستی اور تجارت کے معاہدے پر سمجھوتا ہو گیا جو ترکوں اور فرانسیسیوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر سکتا تھا سلطان سلیمان اور فرانس کے باسٹرہ فرانسس کے درمیان آنے والے اس معاہدے کے ذریعے سلطان نے فرانسیسیوں کی تجارتی بھیڑوں کو محصول سے بری کر دیا اور اپنی سلطنت میں انہیں تجارت کی بھی سہولتیں عطا کی تھی جو خود ترکوں کو حاصل تھی ساتھ ہی وہ حقوق بھی حاصل رہے جو غیر ملکیوں کو حاصل ہوتے تھے اس کے علاوہ سلطان سلیمان نے فرانسیسیوں کے لیے یہ ریائت بھی کر دی تھی کہ مسلمانوں کی سلطنت میں ان کے کلیسہ ان کی عدالتیں ان کے ذاتی معاملات فرانسیسی پرچم تلے رہیں گے اور وہ ترکوں کے قوانیوں کے پابند نہ ہوں گے یہ معاہدہ جسے معاہدہ مراعات خصوصی کا نام دیا گیا تھا بڑا اہم تھا اس کی وجہ سے فرانسیسی قوم کو ترکوں کی سلطنت میں اوروں کے مقابلے میں ترجیح حقوق حاصل ہو گئے تھے سلیمان کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ یورپ کی بڑی قوموں میں سے ایک سے اس کا عملی رابطہ قائم ہو گیا ہے لیکن اس سے مسرقی اقوام کے درمیان یورپ والوں کو ایک طرح کا نیا حق بھی مل گیا اور وہ یہ کہ ان پر مسرقی حکومت اور ان کے حکمرانوں کا ڈر باقی نہ رہا اسی صلاح کے نمونے پر چین جیسی دور دراز مملکت تک سے معاہدے ہوتے رہے معرقین لکھتے ہیں کہ فرانسیسیو سے اس قسم کا معاہدہ کر کے سلطان سلیمان نے غلطی کی تھی اس لئے کہ اس وقت ترکوں کی طاقت انتہا اروج پر پہنچ سکی تھی اور ان کے مقابلے میں فرانس ایک کمزور ملک تھا لیکن جب ترک اور ایشیا کی دوسری قومیں کمزور ہو گئیں تو اپنی مراعات کی وجہ سے ایشیا یورپ کی چیر دستیوں کا نمونہ بھی بن گیا تھا معرقین مزید لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے عملی اثرات پوراں ہی ظاہر ہوئے ترکوں کی سلطنت فرانسیسیوں کے لئے ایک طرح کی شاہی نو آبادی بن گئی جس کی وجہ سے فرانسیسیوں کو مصرقی سمندروں تک پہنچنے کا پہلا موقع ملا اسی زمانے میں یورپ کے دوسری ملک تجارت کی غلط سے فرانسیسی پرچم تلے سفر کرنے لگے کیونکہ فرانسیسیوں کو تجارتی تحفظات کا اہد دیا گیا تھا پچھلے اس معاہدے کی دفعہ کی روح سے یورسلم کے مقامات مقدسہ بھی انہی کے تحفظ میں سمجھے جانے لگے تھے فرانس کے ساتھ سلطان سلیمان کے اس معاہدے کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ اس معاہدے کے ذریعے چارلس کے خلاف جو جنگ کرنے کا خفیہ اہد ہوا تھا اس کی پرداداری کی جائے لیکن یہ پرداداری زیادہ عرصہ تو قائم نہیں رہ سکتی تھی بعد میں جب یورپ والوں کو پتا چلا کہ فرانس کے بادشاہ نے یورپ کے حکمرانوں کو چھوڑ کر مسلمان سلطان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا ہے تو انہوں نے اس معاہدے کا نام ملہدانہ اتحاد رکھا اور فرانس کے بادشاہ کو لانت ملامت کی بعد میں جب اس معاہدے کی خبر اہل وینس کو ہوئی تو وینس پر اس کا اثر یوں ہوا جیسے کسی کے سینے میں برپور خنجر گھونک دیا گیا ہو اس لئے کہ وینس والے سمندر تجارت پر اپنی حکومت سمجھتے تھے لیکن اس معاہدے کی روح سے ترکی سمندروں میں فرانسیسی تجارت میں ان سے بازی لے گئے تھے اور ان کی تجارت ان کے ہاتھ سے چھنتی ہوئی دکائی دیتی تھی رد عمل کے طور پر انہوں نے اپنی تجارت کو بحال کرنے کے لیے جان توڑ جدوجہد شروع کر دی تھی بہرحال سلطان سلیمان اور فرانس کے بادشاہ کے درمیان خفیہ معاہدہ ہو گیا جس کی ابھی تک اہلی یورپ کو خبر نہ ہوئی تھی اسی دوران خیر الدین بار بروسہ اناج سے برے ہوئے جہازوں کو بحفاظت لے کر کسٹنطنیہ آ گیا اور یہاں سلطان سلیمان سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنے کارندے اور تلائے گر یورپی ملکوں اور خصوصیت کے ساتھ سپین کی طرف پیلا دیے جنہوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ خیر الدین بار بروسہ بکنا چاہتا ہے خیر الدین بار بروسہ کی ان مخبروں نے یورپ اور سپین کی عیسائیوں میں یہ خبر بھی پیلانا شروع کر دی کہ بار بروسہ اور سلطان سلیمان کے درمین اختلافات ہی نہیں پیدا ہو گئے بلکہ بار بروسہ اور سلطان سلیمان کی سالاری آلہ لطفی پاشا کے درمین بھی کافی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ساتھی ساتھ خیر الدین بار بروسہ نے اپنا ایک اندہائی رازدار مخبر سپین کی طرف پروانا کیا اور اس نے چارلس کے مقربین سے مل کر چارلس کو یہ پیشکش کی کہ اگر چارلس افریقہ میں جس قدر علاقہ اس کے پاس ہے جس میں تیونس بھی شامل ہے خالی کر دے تو اس کے جواب میں خیر الدین بار بروسہ ترکی کے سارے بحری بیڑے کو آگ لگا دے گا سلطان سلیمان سے اپنا تعلق ختم کر کے افریقہ میں سکون سے زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا سپین کے باسراد چارلس کا بحری بیڑا بارسلونہ کی بندرگاہ پر دور دور تک پیلا ہوا تھا اور بندرگاہ میں ایک عجیب و غریب حل چل پیلی ہوئی تھی راستے بلکل صاف اور جہازوں کو رنگ و روگن کر کے بلکل نیا بنا دیا گیا تھا اس لئے کہ چارلس بارسلونہ کی بندرگاہ پر اپنے امیر البہر دوریا سے ملنے کیلئے آ رہا تھا یہاں تک کہ بارسلونہ کی بندرگاہ میں چارلس اپنے کچھ امائدین اور اپنے بیٹے فلب کے ساتھ بندرگاہ پر کڑے اس جہاز کے قریب آیا جو دوریا کے تصرف میں رہتا تھا تب جہاز کے سامنے دوریا نے سب کا بہترین استقبال کیا سب جہاز میں داخل ہوئے جہاز کے عرشے پر ہی نشستوں کا بہترین احتمام کیا گیا تھا جب سب بیٹھ گئے تب دوریا کی طرف دیکھتی ہوئے چارلس کہنے لگا دوریا ان دنوں خوشکی اور سمندر میں عجیب و غریب خبریں اٹھ رہی ہیں ایسی خبر بار بروسہ کا نمائندہ میرے پاس پی لے کر آیا تھا مجھے امید ہے کہ تم نے بھی ایسی خبری سنی ہوں گی دوریا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیری ہلکی سی مسکرہت بکیرتے ہوئے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ خیر الدین بار بروسہ اپنے آپ کو بکنے کیلئے پیش کر رہا ہے جواب میں چارلس مسکرہ دیا کہنے لگا یقینا یہی خبر ہے جس کے متعلق بات کرنے کیلئے میں تمہارے پاس آیا ہوں اب اس خبر کے جواب میں تم کیا کہتے ہو ہمیں خیر الدین بار بروسہ پر اعتبار کر لینا چاہیے یا نہیں جانتے ہو خیر الدین بار بروسہ اب تک سمندر کے اندر حکومت کرتا رہا ہے میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بحری جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں ہم نے اسے پسپا کیا ہو اور میرے ذہن کے کرتاس پر ایسی بے شمار جنگیں ہیں جس میں اس نے ہمیں بترین شکستیں دی ہیں اس طرح گویا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بحری جنگوں میں خیر الدین بار بروسہ اور اس کے ساتھ ہم پر رہاوی رہے ہیں دوریا خیر الدین بار بروسہ اگر بکنا ہی چاہتا ہے تو پھر ہم اس کی قیمت کیوں نہ لگا لیں اور وہ جو شرائط پیش کر رہا ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہیں اگر وہ ترکوں کے بحری بیڑے کو آگ لگانے میں پہل کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم افریقہ سے اسی وقت تو نہیں نکلیں گے لیکن بعد میں اس موضوع پر سوچا تو جا سکتا ہے فیصلہ تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ہی کرنا ہے پہلے وہ ترکوں کے بحری بیڑے کو تباہ کرے کیونکہ اس کے ایسا کرنے سے ہم سمندر کی طرف سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا پھر سوچا پھر وہ دوریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا دوریا مجھے جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لینا اور ہی نہ کہہ دینا کہ وہ کٹر مسلمان ہے مسلمانوں کے حق میں وہ اب تک کافی جنگیں لڑ چکا ہے اور کیسے بک سکتا ہے دوریا خیر الدین بار باروسا ایک بحری قضاک ہی تو ہے اور بحری قضاک جہاں ان کے مفاد ہوں وہاں وہ بکنے سے دریغ نہیں کرتے اس موقع پر دوریا میں خود تمہاری مثال بھی دیتا ہوں تم بھی تو بنیادی طور پر ایک بحری قضاک ہی تھے اور تم خود اپنے ماضی پر نگاہ دڑاؤ تم بھی کئی بار میرے بحری بیڑوں کا امیر البحر بننے سے پہلے اپنی وفادانیاں فروخت کر چکے ہو دوریا کو چارلس کی یہ بات بہت بری لگے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا خاموش رہا چارلس جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اگر خیر الدین بار باروسا سلطان سلیمان اور اس کے سپاہ سلال لطفی پاشا سے بدگمان ہی ہو چکا ہے اور ان کے درمیان نفرت اور بے تعلقی کی خلیج پیدا ہو چکے ہیں تو پھر خیر الدین بار باروسا کو خریدنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں اور پھر اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ خیر الدین بار باروسا بحری جنگوں کا بہترین تجربہ رکھتا ہے میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ میری ساری عمر سمندر میں قضا کی اور بحری جنگوں میں گزری ہے لیکن میں نے اس جیسا سمندری کا بیدی نہیں دیکھا صرف یہی نہیں اس کے ساتھیوں میں سے ترغوت وحسن کرسو سنان کاکاد اور سوالے بھی اسی جیسے ہیں میں اور میرے ساتھی انہیں سمندر کا چلاوا اور بحر کا حیولہ کہہ کر پکارتے ہیں سمندر کے اندر وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں اگر ان حالات میں ہم اسے خرید لیں اور جو شرائط ہم پیش کرتے ہیں اور ان پر رد عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ترکوں پر ہماری شاندار فتح ہوگی اور ایسا ہونے کے بعد سمندر کی طرف سے ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے جب تک دوریا بولتا رہا چارلس مسکراتا رہا اس کے خاموش ہونے پر ہاتھ آگے بڑھا کر دوریا کاشانہ تپ تپ آیا پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا دوریا تو نے میرے جذبات کی اکاسی کی ہے اور میں تم سے ایسے ہی جواب کی طبقوں رکھتا تھا دیکھو خیر الدین باربروسا کی جس نمائندے نے بلواستہ میرے ساتھ گفتگو کی ہے وہ اب جا چکا ہے لیکن اس نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمیں یہ معاملہ منظور ہو تو اس معاملے کو آخری شکل دینے کے لئے جزیرہ کورفو کے بالکل سامنے جو پارگا نامی بندرگاہ ہے وہاں اکٹا ہوا جائے خیر الدین باربروسا کے دو نمائندے وہاں پہنچ سکے ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر جزیرہ کورفو کا رخ کرو پھر اپنے قریب بیٹے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چارلس کہنے لگا یہ میرے پہلوں میں سسلی کا نائب سلطنت جون تساغہ بیٹا ہوا ہے یہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا تساغہ اور تم دونوں مل کر خیر الدین باربروسا کے نمائندے سے ملو اور جو شرائط تھے ہوئی ہیں انہیں آخری شکل دو اگر یہ معایدہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یاد رکھنا میں جانوں گا کہ لڑے بغیر ہی ہم نے ترکوں پر قابو پا لیا ہے اس گفتگو کے بعد چارلس تو اپنے امائدین کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ دوریا اپنے کچھ ماہیگیروں اور سسلی کا نائب سلطنت جون تساغہ کے ساتھ جزیرہ کورفو کے بلکل متصل پارگاہ نام کی بندرگاہ کا روح کر رہا تھا بہرحال پارگاہ کی بندرگاہ میں خیر الدین باربروسا کے نمائندے کے ساتھ دوریا اور سسلی کا نائب سلطنت جون تساغہ کے گفتگو ہوئی گفتگو کی شروع میں تو دوریا اور جون تساغہ نے اتیاز سے کام لیتے ہوئے تیونس کو خالی کرنے سے انکار کر دیا اس لئے کہ چارلس نے انہیں یہی ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ شروع میں انکار کر دینا اور آہستہ آہستہ ڈھیل اور ریایت دیتے ہوئے خیر الدین باربروسا کو اپنے جال میں پنسانے کی کوشش کریں بہرحال پھر جون تساغہ اور دوریا نے اس سر پر تیونس کو خالی کرنے کی حامی برلی کے باربروسا پہلے ترکی کے ساری بحری بیڑے کے جہازوں کو آگ لگا دے اور جس قدر لشکر اس کے ساتھ ہے اسے لے کر وہ لطفی پاشا اور سلطان سلیمان کا ساتھ دینے سے انکار کر دے لیکن باربروسا کے نمائندے بھی بڑے محتاط تھے وہ تو خود باربروسا کی ہدایت کے مطابق چارلس اور اس کے نمائندوں کو اپنے جال میں پنسانا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اس طرح یہ گفتگو ایک طرح سے ناکام ہو گئی دوریا اور جون تساغہ واپس سلے گئے لیکن دوریا اور چارلس کے ذہن میں یہ بات ضرور بیٹھ گئی تھی کہ کسی نہ کسی روز وہ باربروسا کو خریدنے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے لیکن یہ ان کی بول تھی خیر الدین باربروسا ایک مخلص انتہائی دیانتدار اور جاننسار اور کٹھر قسم کا مسلم امیر الباہر تھا وہ تو ایسی ترغیب دے کر خود چارلس اور دوریا کو اپنے جال میں پنسانا چاہتا تھا بہرحال بارگاہ کی بندرگاہ پر ہونے والی گفتگو ناکام ہو گئی اور خیر الدین باربروسا کے نمائندے کوستنطنیہ واپس سلے گئے سلطان سلیمان اور فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کے در میں جو معاہدہ ہوا تھا اب اسے عملی صورت دینے کا وقت آ گیا تھا اس معاہدے کے تحت اٹلی پر شمال کی طرف سے فرانس کے بادشاہ اور جنوب کی طرف سے سلطان سلیمان نے حملہ حاور ہونا تھا فرانس کا بادشاہ اپنی لشکر کے ساتھ شمال سے اٹلی کی طرف تلا گیا جبکہ سلطان سلیمان کا لشکر اپنی بہری بیڑے میں سوار ہوا اور خیر الدین باربروسا ترغوت و حسن کرسو اور دوسری چالار اس بہری بیڑے کو لے کر اٹلی کی طرف بڑے تھے اٹلی کے جنوبی حصے کی شکل ایک جوتے کیسی ہے اور یہ حصہ زیادہ تر کوہستانی سچلے پر مشتمل ہے اٹلی کے ساحل کے قریب پاؤنس کر سلطان سلیمان نے دس ہزار منتخب لشکری اپنے سپہ سالار لطفی پاشا کی سرکردگی میں دیئے اور اس سے ہراول کے طور پر اٹلی پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا اور خود سلطان سلیمان کھولے سمندر میں ایک جزیرے کے قریب لنگر انداز ہو گیا تھا اس موقع پر خیر الدین باربروسا اپنے بہری بیڑے کے ذریعے بڑی تیزی سے اٹلی کی طرف پڑا اور لطفی پاشا کی سرکردگی میں اس نے اپنے ہراول لشکر کو اٹلی کے ساحل پر اتار دیا خیر الدین باربروسا اس کے سالار اس کے ملاحبی جنگ میں حصہ لے رہے تھے دس ہزار ترکوں کا یہ لشکر لگ بگ اٹھاون سال کے بعد پہلی بار اٹلی کے سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا خیر الدین باربروسا اور لطفی پاشا نے سب سے پہلے اٹلی کے بندرگاہ لیونہ کو اپنا حدف بنایا اور اس تیزی اور سختی کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ لیونہ پر قبضہ کر لیا لیونہ کے بعد دوبارہ پیش قدمی شروع کی اب خیر الدین باربروسا اور لطفی پاشا کا رخ اٹلی کے دوسری بندرگاہ کاسٹروں کی طرف تھا یہاں بھی جو اٹلی کا محافظ لشکر تھا لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا نے حملہ آور ہو کر اس لشکر کا کام تمام کر دیا اور کاسٹروں کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اسے خاص تر کر دیا یہاں لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا کو بے شمار مالِ غنیمت خاط لگا کاسٹروں کی بندرگاہ کو فتح کرنے کے بعد لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے اٹلی کی سرزمین کے ہموار اور دلدلی میدانوں میں پیش قدمی کر رہے تھے انہوں نے ساحلی علاقوں کو چوڑ کر اٹلی کی سرزمین میں دور اندر تک اپنی لشکر کو پیلا دیا تھا یہاں تک دونوں بڑی تیزی سے نیپلس کی طرف بڑھنے لگے تھے جس وقت مسلمانوں کا لشکر اٹلی کے مشہور اور معروف شہر نیپلس کی طرف بڑھ رہا تھا اٹلی کی سرزمین میں عجیب سی حلچل و خوف حراس دہشت پیل چکی تھی اور لوگ آپس میں چھے مگویاں کرتے ہوئے یہ کہنے لگے تھے کہ اب رومت القبرہ میں ان کے پاپائے آزم کا تقرر بھی ترق ہی کیا کریں گے جس وقت مسلمانوں کا لشکر اٹلی کے شہر نیپل کا رخ کر رہا تھا اس وقت فرانس کا بادشاہ اٹلی کے شمالی حصوں میں پہنچ سکا تھا ابھی اس نے ان پر حملہ آور ہونے کی ابتداء نہ کی تھی یہ ساری صورتحال سپین کے بادشاہ چارلس کے لیے حیران کون اور فکر مند تھی اٹلی اس کی نو آبادی تھی اور وہ کسی صورت یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے آدھے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور آدھا حصہ فرانسیسیوں کے پاس چلا جائے اسے جب خبر ہوئی کہ جنوب کی طرف سے مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر اٹلی کے کافی بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور شمال کی طرف سے فرانس کا بادشاہ بھی اپنے کام کی ابتداء کرنے والا ہے تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس نے فوراں فرانس کے بادشاہ فرانس اول سے رابطہ قائم کیا اور اس کی منت سماجت کی اور اسے یہ کہا کہ وہ اٹلی کے شمال کی طرف سے حملہ آور ہونے سے باز رہے چارلس نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اٹلی کے شمال حصے کی طرف سے حملہ آور ہو جائے گا تو اٹلی کے اندر وہ تباہی اور بربادی پہلے گی جس کی تلافی نہ ہو سکے گی ساتھ ہی اس نے فرانسز کی منت سماجت بھی کی کہ اگر اٹلی مسلمانوں کی ہاتھوں میں چلا گیا تو یورپ کے اندر عیسائیت متزلدل ہو کر رہ جائے گی چارلس کے اس پیغام کے جواب میں فرانس کا بادشاہ اس وعدے سے پھیر گیا جو اس نے سلطان سلیمان کے ساتھ کیا تھا اس نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ جنوب کی طرف سے وہ حملہ آور ہو اور شمال کی طرف سے فرانسز حملہ آور ہوگا دونوں اٹلی کے وستی حصے میں ملیں گے اور اٹلی کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے لیکن فرانس کا بادشاہ ایسا بدعہد اور ایسا ناقابل اعتبار نکلا کے شمالی اٹلی پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی لشکر کو لے کر وہ فرانس کی طرف اروانہ ہو گیا کھلے سمندر میں سلطان سلیمان کو جب فرانس کے بادشاہ کی اس بدعہدی کی خبر پہنچی تو وہ بڑا رنجیدہ اور برہم ہوا یہ دوسری بار تھا کہ فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ جوٹا وعدہ کیا تھا اور سلطان کے اس ناقابل اعتبار حلیف نے این وقت پر دغا دی تھی یہ خبر ملتے ہی سلطان نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا لطفی پاشا اور خیردن باربروسہ اٹلی کے اندرونے حصے میں گس چکے تھے اور جو لائے عمل لطفی پاشا اور خیردن باربروسہ اور سلطان کے درمین تیپ آیا تھا اس کے مطابق جولائی کی شروع میں لطفی پاشا اور خیردن باربروسہ نے اٹلی پر حملہ کیا تھا اور جولائی کی آخر حصے میں سلطان نے بھی اٹلی پر حملہ آور ہو جانا تھا لیکن اب فرانس کے بادشاہ کے دھوکہ دینے کے بعد چونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی تھی لہٰذا سلطان نے قاسد بیجے اور حکم جاری کیا کہ لطفی پاشا اور خیردن بربروسہ اپنے لشکر کو لے کر فورا اٹلی سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں چارلس نے جب دیکھا کہ فرانس کا باسرہ واپس چلا گیا ہے اور سلطان کے حکم پر تربو کا لشکر بھی اٹلی سے نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اس نے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس نے اپنے امیر البہر دوریا کو حکم دیا کہ اب وہ فورا اپنے بحری بیڑے کو حرکت ملائے مسلمان چونکہ اس وقت اٹلی سے نکل رہے ہیں اور جس وقت وہ اٹلی سے نکل رہے ہوں اور ان کی کشتیاں ادھر ادھر پیل رہی ہوں اور بکری ہوئی ہوں تو ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچائے ساتھی اس نے وینس کے باسرہ دوجے کو بھی ایک پیغام بھیجا کہ اگر مسلمان اٹلی پر قابض ہو گئے تو وینس والوں کی اہمیت بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی اور روح مسلمانوں کے غلام بن جائیں گے لہٰذا اگر اس غلامی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی بحری بیڑے کو حرکت ملائیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اس طرح سے چارلس یہ چاہتا تھا کہ ایک طرف اس کا بحری بیڑا اور دوسری طرف سے وینس کا بحری بیڑا مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے کچھ ہی دنوں بعد سلطان سلیمان کو یہ بھی خبر پہنچی کہ اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے وینس ہی نہیں پاپائی روم کے بحری بیڑے بھی حرکت میں آ چکے ہیں حالانکہ فرانس کے بحری بیڑے کو پسے منظر میں رکھتے ہوئے اس نے اہل وینس اور پاپائی روم کی مدد بھی کی اس دوران سپینڈ کے شہنشاہ چارلس کے کہنے پر وینس کا بحری بیڑا سب سے پہلے مسلمانوں کی خلاف حرکت میں آیا مسلمانوں کی چوٹی چوٹی کشتیاں جو سمندر کے اندر مخبری کے لیے سرگردان تھی وینس کا بحری بیڑا ان پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کی درجن بر چوٹی کشتیاں کو اس نے نقصان پہنچایا اسی دوران یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ چارلس کا امیر البہر دوریا بھی ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے قریب پہنچ چکا ہے سلطان سلیمان نے لطفی پاشا اور بار بروسا کو واپس بلا لیا تو سارے مالی غنیمت سمیٹھتے ہوئے وہ کھلے سمندر میں سلطان کے پاس پہنچ گئے ان کے پاس بے شمار مالی غنیمت اور انگینت قیدی تھے جو انہوں نے اٹلی کی سرزمینوں میں سولہ دن گزارنے کے بعد حاصل کیے تھے جب لطفی پاشا اور خیردین بار بروسا سارے لشکنیوں کو لے کر سلطان سلیمان کے پاس پہنچ گئے تب سلطان نے اتمنان کا اظہار کیا چونکہ وینس والوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کی بارہ کشتیوں کو نقصان پہنچایا تھا جو کھلے سمندر کے اندر اکا دکا ہی سرگردان تھی لہٰذا سلطان سلیمان نے سب سے پہلے وینس والوں کو ہی سبق سکھانے کا تحیہ کیا تھا اب سلطان سلیمان نے اپنے پوری بحری بیڑے اور لشکر کے حسط اٹلی کے قریب ہی کورفو نام کے جزیرے کا رخ کیا اور یہ جزیرہ ان دنوں اہل وینس کا تھا